اور میں کہتا ہوں کہ ایسے کلاکار تھے آج مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ کتنے کتنی بڑی ہستی تھی وہ آج پورا روڈ بجام ہے یہاں پہ جب سن مخادر دھال میں میں آتا تھا تو ہماری پکچر کی سلور جبلی ہوتی تھی تب آتا تب بہت بھیڑ ہوتی تھی ایکٹر ایکٹر سوار ہے آج اس سے بھی جادہ بھیڑ ہے ایک کلاکار کی پہچان اب ہونے لگی اچھی طریقے سے اور ان کا اتنا لوگ کے اوپر میں پیار اور محبت کہیں بھی بیٹھتے تھے کہیں بھی کچھ بھی کہتے تھے کبھی گزل گا دیا کبھی مجھن گا دیا کبھی کوئی راک گا رہے مشکل سے مشکل نہ رہے تجھ لوگ کی پہچان اب ہونے لگی ہے بچوں کی بھیڑ دیکھی بار کبھال ہو گیا میں کہتا ہوں بھگوان ایسے ہی لوگ کو پیار کریں اور ایسے لوگ کو لوگ کے سامنے والے دے تاکہ بچے ہمارے کچھ سیکھ سکیں سگیت کے بارے ہم نے میاں تانسید کو نہیں دیکھا بھائی جو باورا کو نہیں دیکھا لیکن لوگ کی ہستی اب آج کے کبھالے کبھال سے لگ رہا ہے کہ یہ کیا تھے ان کے اوپر کیوں نے ایسی موویز بلی جس سے کہ ہمارے بچے ان کو پہچانتے تھے بچوں سے ہی اس ٹیکنگ کے لگسی پوروڈ اور پہلا استاد گولہ مصرفہ خان آورڈ انسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے اس بار میں آپ کیا کہنا چاہیں گے انہی کی مدولت تو دیکھو اپنے پاپا کو لوگوں کے بیچ پہ ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو سب کو معلوم تھا کہ ایسا ہوا ہے لیکن آج ان کی یاد کے لیے یہ بیچارے گھوم گھوم کے لوگوں کو رکرس کر کے اور کس طریقے سے کاریکب کر رہے ہیں ایسے بچے بھی ہونا بہت مشکل ہے آج کے یوگ میں اور بھگوان سے پراتھا کرتا ہوں ان کی ہائی بہت لبی جے ان کو بھگوان کے طرف سب کچھ ہوئی ربانی جی your thoughts on the entire award and of course پاندن جی getting the award کوشش یہ رہی کہ to live his i mean to keep his name alive and you know ہم award تو کیا دیں گے ہماری کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں اور پاپا ہمیشہ سے ہی ہری جی کو بہت پیار کرتے تھے اور ہم لوگوں کو بھی ہم بینڈرہ میں بھی رہتے تھے ہم سنتے تھے کہ ہمارے نیبر ہیں میں تو شاید اس ٹائم میں بہت چھوٹا تھا پر اس کے بعد بھی پاپا کے ساتھ میں بہت سارے ایسے فیسٹیول ہری انکل وغیرہ پاپا نے سب نے گائے بجائے بہت ایسا دیکھا ہم نے اور ایسے لوگوں کو ہم کو دیکھنے کا موقع ملا اور مطلب ان کے سامنے ہم بڑے ہوئے ہیں یہ ہم لوگوں کے لیے بہت خوش خسمت ہی ہے اور ہم award تو نہیں دے سکتے ہیں بھر ہم ہم جو ایک خدمت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اپنے بزرگوں کی وہ ہم کر لیں ان کی دعا ہی کافی ہے یہ میں کہو یہ تو سب نام تو ہے آنو جانا ہے لیکن ایسے لوگوں کی دعا ہی کافی ہے ہم کو لگتا ہے کہ چلو ہم نے ان کو نہیں دیکھا سوامی ہری جانس کو لیکن ایسی مہمان بہت دیکھ کے وہ جیسا لگتا ہے وہ سب کے در سے لوگوں کو اور کیا چاہیے باندر جی دیکھ سمیں تھا کہ آپ فلموں میں خاص کر کے یا شکرہ کی دیکھتے ہیں زمین آپ کو آگانہ دیل دیا کرتے ہیں وہ زمانہ کافی آپ کو آج کب کی جیسے فلموں میں میوسک بن رہا ہے کیا وہ دیکھ کر آپ کو آپ کا مند نہیں کرتا ہے کہ آپ شامل ہو گئے میں کہوں گا تو کچھ لوگ اچھا بھی لگے لیکن کچھ لوگ برا بھی لگے گا آج کل پہلے ہم لوگ پیکچر کے ساتھ پر چلتے تھے سنگیت کیسا ہونا چاہیے جیسا دیکھ رہا ہوں پردے کو پر میں آج کل کیا ہو گیا پردہ الگ ہو گیا اور سنگیت الگ ہو گیا تو دونوں جب نہیں ملتے تو اتی زیادہ اس کی قدر نہیں ہوتی اگر کپڑا میں پیڑوں وہ بیرے کوئی سوٹ لکھ رہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ شاید وہی وجہ ہے جو ہم سوچتے ہیں اور نہیں تو انارکلی بنادے والے کہا ہے مغلے عزب بنادے والے کہا ہے بہجو بھارا بنادے والے کہا ہے بہجو بھارا بنادے والے کہا ہے وہ بھی تھا وہ بھی پیکچر تھا اس پر گانے بھی بیشتے تھے آج کل کیوں نہیں ہے اب ہم اس سے بات پوچھیں آپ کچھ سوچیں ہم ان بانے بھارا بہتا ہے امیس طور پل ہم تو اگر کیا سکتے ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں پورے آڈیٹوریان میں اکنی ساری آڈینس اسپیشلی ینگسٹر آئے ہیں آپ کیا کہنا چاہو گے آج کی ویشہ میں میں بھی دیکھ کے خبر آ جاتا ہو کہ میرے لیے آئے ہیں یا اور پروگرام کے لیے آئے ہیں میں نے کہا نا پہلے یہاں پر فلم کی جب پچیس اپتے ہو جاتے ہیں سلو جبلی فقشت ہوتا تھا راج صاحب باہر کرے ہیں دلیف صاحب باہر کرے ہیں اور سارے ہیروے ہیں سارے فلم انڈرسی کے پڑے لوگائے کرتے تھے اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی جو فلمیں کام کرنے والے لوگیں اُڑی کی بھیڑ ہوتی تھی اور یا کچھ ان کے اپنے پرسٹر گیسٹ ہو یا گرہ آج تو کہاں سے یوں لوگ آ جاتے ہیں کیا سننا چاہتے ہیں اور یوں بچوں کو سننے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار راستے میں خراؤڈ دیکھیں اتنا تو میں نے خراؤڈ تب بھی نہیں دیکھا جب پہ پھر لوگ اس کے سلو جبلی کے لیے آتا تھا راج صاحب کا یہاں تھا وہ رشین لوگ کا آپ کی کونسا پکچر تھا وہ انیوے اس میں راج صاحب نے کہا آپ بجائے گا تھوڑے میں بجانا کیا میں جب پروگرم شروع ہو گیا لیٹ ہو گیا میں تب بھی پہنچا ہوں ایسی حالت تھی گاڑی آئیے لوگ دیکھنے کے لیے آپ تو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں یا بچوں کو کون کیا کہاے گا بالو رہے ہیں اچھا گاتے ہیں بہت ہی اچھا گاتے ہیں ساتھی سمجھ بدل کے آئے ہیں اس سمجھ ترکی کی موزک سمجھتے تھے آج کہیں نہ کہیں ہم بس کرتے ہیں یہ ہے میں کیا کہوں اس کے لیے اب وہی میں نے کہایا ہم نے سوامی حریداز کو نہیں دیکھا ہم نے بیجی باورا کو نہیں دیکھا لیکن جب ان کو فلم میں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تو ایسے مہاتمہ تھے ایسے رشیم لوگ تھے جن کو ایک ہم درشن بھی نہیں کر پائے ان کا اتنا نام پہلے سے سن رکھا تھا اور جب فلم میں ان کو سنتے ہیں بیجی باورا، آنارکلین، مگلیات لگتا ہے بابا ہمارا سنگیت، ہمارا کلچر ہمارے لوگ کیا سنتے تھے مہاتمہ تو گارے والے تھے لیکن سنتے والے مہاتمہ تھے کیا آج ہم آپ کا بھی پرپومنس دیکھیں گے آج میں پرپومنس دیکھ کر رہا ہوں آج میں بینا پیسے بینا بجائے ہوئے کچھ سب کو ملنا ملنا اس لئے لے کے جاؤ گا لیکن ضرور سنا ہوگا ابھی بجاتا ہوں بجاتا رہو گا کیا کوئی ایسا خواب جو اب تک کے جنرلی میں آپ نے کچھ missing ہے اب تک کے پھرے جنرلی میں نہیں missing نہیں سب بہت اچھے ہیں یک بچے تو بہت ہی بھیلت کر رہے ہیں چاہے آپ سپورٹس پہ لے لیجئے چاہے آپ پینٹک پہ لے لیجئے چاہے آپ میزک پہ لیجئے سب بہت اچھے ہیں بہت ہی اچھے ہیں ہم لوگ اتنا یہاں نہیں تھا ہم لوگ پچھرے ہوئے تھے آج کے بچے سب کچھ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں بس انہیں کے ہاتھ پہ ہمارے بھارت کی جو آدھر ہے بھارت کا آدھر ہے جو وہی لوگ برکار رکھ سکتے ہیں اگر اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو پیچھے آشروات کا ہاتھ دیکھے کھڑے ہو کھیل تو ہے پوڑا بھی ہے کھانا بھی ہے سب کچھ ہے وہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں سنگیت کو بھی ایسا کر لینا چاہیے کہ جیسے ہم صوبے بھجن گھاتے ہو وہ بھی سنگیت ہو رہے ہیں ہر بچوں کو اپنے حساب دکھا لیجئے بیٹھا تم گاؤ اوم جائے جگدی سے رہی کیسے گا سکتے ہیں تو بچوں کو بلا لگا ہو جائے گا اور ممی پاپا جو کرتے ہیں بچے اس کو بہت گھوڑ سے دیکھتے ہیں بھلے کریں یا نہ کریں بہت گھوڑ سے دیکھتے ہیں گھوڑ سے دیکھتے ہیں اس میں کچھ ٹھو کچھ سکھا ہوتے گی ہے تو وہ بچے رکھنا چاہتے ہیں لیکن ممی پاپا کو ٹائم ہوتا ہر لینگویج کا اپنا بھکتی ہے بھجن ہے ہر لینگویج کی اپنی شکل ہے کس کو کون سا لائی کرتا دیکھیں چرچ پہ جائیے تو آپ بھجن ہی گاتے ہیں چاہے پھنام بجا کے یہاں جائیں گے بندین میں تو ہاں بندینہ بجا کے کاتے ہیں اور یہاں مسجد میں جائیں گے تو ہاں ایک دیکھیں کہ پانچ ٹائم سنائی پڑتا ہے تو ہمارے بھارت میں بہت اچھی بات ہے ہر طریقے کلچہ رچا کر رہا ہے اور اچھا کرتا رہے ہم کہاں تک اس کو اپلاتے ہیں ہمارے پڑی پڑی ہماری پڑی موسیقی 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 راکر ویڈی جگہ راکر ویڈی جگہ ایسکر ویڈی جگہ game موسیقی 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 bat ہری خ deseb ہری مجھول سے 가져 چھوٹا ہری ہری results squeeze ہئے ہی internally ہری خانسا ہر موز ہر 咱 ہر life what is life all about what's a musician's life what is the responsibilities and mazalla on a humi upnaya and I got my path I I love him he's like a father to me and really missing you know when we suddenly be up planning of this program surprise خان صاحب کے بارے میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہے وہ ہے وہ ہمی کے دے موزدی برگی اور ادازت مجھے وہ نہیں سیچہ دامتی ہے کہ وہ تقایدے جائی اس کا تقاید کا مجھے باقائد کی ہے جائی ڈی دیخی سپنگ ہے جسی ہے ہمی شورتہ ستی نیست اتقای ممکنی اثر ڈی رویات مجھے and light classical music اب ان کے ساتھ میرا سمبت تو یہی ہے کہ ہم لوگ ماہیم میں نیبرز تھے تو میں سکول سے آتا تھا اور گھر پہ بستہ رکھے سیم بیلڈنگ ہالوے کرس کر کے ان کا دروازہ کھول کے اندر جاتا تھا تو وہ ریاض کر رہے ہیں یا کسی کو سکھا رہے ہیں اور پھر ان کے بیٹھ کے میں ٹھیکا لگاتا تھا تو گانے کے ساتھ کیسے بجانا گانے کی سنگت کیسے کرنا بندشیں ان کا بھاؤ جو شرنگار رس ان بندشوں میں ہوتا ہے اس کی کیسے سنگت کرنی یہ جو ساری تعلیم ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے مجھے بلی تو میرے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آج ان کی یاد میں یہ جو کارکرم ہو رہا ہے اور ہری جی نے جو ہم سب لوگوں پر ایک احسان کیا کہ آئے اور اس اوارڈ میں چار چان لگا دیا تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آج ہری بھائیہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آؤں اور میں آ گیا اور آ سکا تو آج خان صاحب کی یاد ہوگی اور ان کی یاد میں خوشی کے سور بکھرے جائیں گے کیونکہ وہ جو چھوڑ کے گئے ہیں ہم لوگ خوش قسمت ہیں اور کافی لکھی ہیں کہ اتنی تعلیم یہ لیگسی یہ آرکائیوز جو وہ چھوڑ گئے ہیں اس کا سب کو فائدہ ہو سب سنوے ان کے گھر میں ان کے بچے ہیں وہ سب سکھا رہے ہیں اور گا رہے ہیں آج ان کے پوتے فیض احمد فیض نہیں پت فیض گا رہے ہیں اور تو جو لائن چلی آ رہی ہے راہمپور سہسوان گھر آنے کی وہ چلتی رہے اور ہم سب پر خان صاحب کی ایک چھاپ ہمیشہ سے جو لگی ہے وہ ہمیشہ لگی رہے اور یہ سنگیت کا آنا جانا اس کا ٹرانس میشن ہم سب ہری جی کی طرف سے ان کے بچوں کی طرف سے اور لوگوں کو ہندوستان میں اجاگر کرتا رہے ہیں بس تینکی ربانی آپ کے پینا چاہیں گے ایک چاہتا ہے ہم سب پانڈیٹ جی فر ایکسپٹنگ دس ہم سمان کرنے کی تو ہماری نہیں شاید حمد بھی ہے اور عقاد بھی ہے بٹ ڈیفنیٹلی ہم خدمت کہیں گے ہم کر رہے ہیں ہم بہت خوش ہیں کہ ہم سب کو آشیرواد ملتا رہا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت خوشکسمتی ہے کہ زاکر بھائی بہت پیار سے آئے ہیں اور شرکت کیے ہمارے اس ایونٹ میں ہری اران بھائی یہ سب ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ان لوگوں نے ہمیشہ ہی پیار دیا ہے اور آج جب ہم ایک جماں ہوئے ہیں we are celebrating my father's life actually so we are all very happy that جو ایک فیمیلی ہے ہم پھر ایک ساتھ میں آئے ہیں and this is happening اور وہ بھی ہل پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں جے گھر میں مل گیا بیٹھے ہوئے ہیں ہل پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت خرکت کیا ہے بہت خرکت کیا ہے anything else anybody would like to add i think we pretty much covered everything بس ہم سب کی طرف سے نئے سال کی شب کامنا پورے ہندوستان میں سب کو اور جے ہند بہت خرکت کیا ہے بہت خرکت کیا ہے بہت خرکت کیا ہے بہت خرکت کیا ہے بہت خرکت کیا چاہائی بہت خرکت کیا ہے موسیقی